اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابُهُ وَرَاءَ زَهْرِهِ فَصَوْفَ يَدْعُ ثَبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي عَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ زَنَّعَ لَنْ يَحْرُورًا اللہم صل على محمد وعال مخرجه سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سرین شقاق جو قائن مجید کا ایٹی فور نمبر کا سرہ ہے اس کی آیات دس تا فورٹین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر ٹین کا ترجمہ یہ ہے اور جس کے اعمال کے کتاب اس کی پیٹ کے پیچھے سے دی جائے گی آیت نمبر الیون کا ترجمہ یہ ہے تو وہ موت کو یا وہ پکارے گا ہائے میری تباہی پھر بھڑکتی دہکتی آئے گا آیت نمبر تھرنگ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہیں جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش مست و مگن رہا کرتا تھا آیت نمبر ٹین کا ترجمہ یہ ہے سمجھتا تھا کہ وہ کبھی خدا کی طرف نہیں پلٹے گا اور جو خدا کی نعمتوں کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر اپنے مرضی کے مطابق خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے ان کا حساب کتاب حشر نشر سختی سے لیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا بس پھر اس کی خیر نہیں آیت میں لیہو لستعمال ہوا یعنی کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد القور صحیح مسلم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ میں آپ سے اس بات پر پناہ طلب کرتا ہوں کہ امان کے بعد کفر کے لوٹ جاؤں امان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤں اطاعت کی زندگی شروع کرنے کے بعد گناہ کی طرف پلٹ جاؤں خیر کے بعد شرک کی طرف لوٹ جاؤں علم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فارد عریف کے جلزہور ہو اور ان کے آوان و انسار میں خدا بند عالم ہم سب کو شمعہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی